اینسان اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی دنیا کے علاوہ ایک دنیا اور بھی ہے ایسی دنیا جہاں اس سے شکتشالی رہسیویں طاقتیں رہتی ہیں ایسی طاقتیں جن کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون سا انسان کسی رہسیویں طاقت کا شکار بن جائے موسیقی 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 تاندی آئی 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 تاندی آئی لیو ہماری لو کچھwidthار بول کے مثال مرے راج آئی دین سالوں تیلا entitled ker üst Constitution گھات نہیں دولتی bounceی کی بنتی люд کی بنتی ہیں debating بنتی آل پیتھ ایک بنتی آہ key ہلو واگ ہی ہنسم بتانا ہیٹس یا ٹیلز بولنا کائکو باتروم جانا ہے نا باتروم میں جانے کے لیے توس اور کیا مشکل ہے کہ جنس کے لیے باتروم ہے لیڈیز کے لیے باتروم ہے پر ہم جیسوں کے لیے سرکار نے ایک باتروم بنایا ہی نہیں ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا جلدی بولنا ہیٹس یا ٹیلز پہلے اٹھال تو چکنے اب کیا کریں گے نتلے پتلی دلی تے تانتی 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 مونہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری پتلی انڈر ورلڈ کے ڈان ہے یہ تو دون کی بیوی نتلی پیسے برباد کیوں کرتا ہے چکنے میں ہوں ایک تم پری پری آپ کو پیسے پیسے پھر لیے باہل جانے کا لاشتا کندل ہے ٹو تکیلا شورٹس ہنس اپ ہنس اپ اگر مجھے تپ کانے گا تو یہاں کا بل تجھے بھرنا بڑے گا شیٹ سالے ٹرے پاس بڑیا جاوب ہے پھر بھی تیرے توتے اُڑے ہوئے ہیں زندگی میں صورتو پروبلے ہیں پر ہوا کیا میری گرل فرنڈ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے ارے یہ تو اچھا ہوا بیچاری جیتے جی نرک جانے سے بچ گئی چل اسے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ملے گا تو اور اچھا تو تو ایک دم اکل کا کچھا ہے کچھی تو وہ تھی بات بات پہ مجھے منا ببلو بٹو اور نجانے کیا 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 کے بلاتی تھی میرا اصلی نام تو کچھ اور یہ ہے یہ بنتی کا ہے اگر بنتی کو بتا چل گیا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے تو نہیں جانتا اس نے کیا چایا وہ بھی میرے اس گل فرنڈ کے اوپر دورے دال رہا تھا اسے پٹانے کے لیے اور وہ بھی اسے بہاو دے رہی تھی میں نے اسے گھٹیا اور بیکار آدمی آج تک دنیا میں نہیں دیکھا ہے کمینہ ابے چھوڑنا یار وہ بھی اپنا دوستے بیکار میں کیوں گرم ہو رہا ہے دوست امج کے ماف کر دے نا اس کو ماف کر دوں تو اس کا دوست ہے میرا چل من لیس ریلاکس پرائید نائٹ لیس پوری چل من لیس ریلاکس پرائید نائٹ چل کل رات کا جشمن زبردست تھا کیوں کیا کہتی ہو راج یہ پارٹی وارٹی چھوڑو فیوچر کا سوچو بتاؤ ہم شادی کب کرنے والے ہیں میری اوپر جو کرزہ ہے وہ مجھے چکانا ہے بہن کی شادی کرنی ہے ایک سال تو لگے گا مجھے ایک سال اور ارے ایک سال تو دیکھتے دیکھتے نکل جائے گا اب باؤنسر کی نوکری سے یہ سب کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا ڈالنگ بائی رکھو تو میں روپیوں کا جھگاڑ کر رہا ہوں پلیز کہانی تو بہت بڑی ہے لیکن اب آبار مجھے نہیں سننی سب ٹھیک کر دوں گا ارے ایسے بھی میرے پاس فالتو وقت نہیں آہ میں سمجھ گیا پون رکھو میں دیکھتا ہوں بابا تمہارے پاس تو شندر لڑکی لوگ کا کھا جانا ہائی رہی چمک دمک کے دنیا میں یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے سر ایک دم تھی ہم تو ہمیشہ سے صحیح رہے ہیں سر گوڑ مورنگ سر مورنگ بیٹھا بیٹھا مستر شکیل نے ہم سے کچھ ایسٹس خریدے ہیں یہ سارے کاغذات تم شام تک ریڈی کر دو اوکے سر شاہر ہلو ایک منٹ سر پلیز اوکے ہلو یس یس میں آرہا ہوں پہنچ رہا ہوں یہ لکھ لائک پھول تھانکیو سر لیکن یہ پھول مور جایا ہوا کیوں ہے ہاں ہم صرف جومین جایداد نہیں خریدتا ہاں لوگوں کا پریشانی بھی خریدتا ہاں تو پھر میرے بوائی فرینڈ کی پریشانیوں کو بھی خرید لو نا انکل یہ پھول تو پھولندے بھی نکلا جی سر میرے کیبین میں آؤ ریجیسٹریشن کب ہوگا بس اس ہفتے ہو جائے گا سر سنو اس بیگ میں دو کروڑ کیش ہے اسے کمپنی کے سی اے کے پاس لی جانا ہے اور لوٹتے وقت اس سے اکاؤنٹ کی فائن لے کر آنا ہے اوکے سر ایک منٹ رکو سر آفیس کی کار سے ہی جاؤ اوکے سر شکریہ شکریہ ایک لڑکی کو ایتنا سارا پہنشاتے دیا وہ بہت ایماندار اور نیک دل ہے جب یہ چھوٹی تھی اس کے ماباب کی موت ہو گئی اور ویسے بھی کافی وقت سے یہ میرے ساتھ کام کر رہی ہے اور آؤ ایک اور بات اگر بزنس کرنا ہے تو بھروسہ کرنا پڑتا ہے ڈونٹ واری اوکے 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 سارا اوکے اوکے رائٹر دینا ناوٹر بھی نہیں ہے سگرٹ بھی نہیں ہے نیچر سکول باز آئے گی بہت 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 جید ہے آپ پورنا بھل گیا ہے ایسا ڈر گیا بچیو پھر سے نیچے اترنے کا دام نہیں لے گا اتنا بیسا اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا تو نہیں کل سے اس کا فون بھی سوچ آ رہا ہے کہیں کسی نے اسے اگوا تو نہیں کر لیا سارا وہ لڑکی پائیسہ لے کے کہیں بھاگ تو نہیں گئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایسی نہیں ہے مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی اگر اس سے پیسہ چاہیے ہوتا تو مجھ سے مانگ لیتے دادی لوت دادی لوت میں لوت نہیں پالا دول سے پلے تل آئی ہے اب یہ گاڑی ہے بیل گاڑی نہیں چھو روک دوں اگر تنہیں گاڑی روکی نا تو میں تیری دونوں ٹانگیں ٹھوٹوں گا گاڑی میں کل دوں گا لوت نا لوت نا لوت نا یہ تھمبا تھمبا یہ روکا رے روکا گاڑی روکا 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 چل جل دی نکال رے چشما نکال روکو نہیں بولا رے چل یہ نکال یہ یہ بتائے میں کون ہوں میری سٹیر کا بیٹا ہوں میں جانے چل دی جانے چل دی جانے چل دی یہ نیدالو کتنا بچپ پیدا کر داری شندی ایک بکر آگیا حلال ہونے کو اس نے بھی کوئی بی آئی پی نام لیا تو اپس رے چاہی بی آئی پی ہو یہ بی آئی پی بنی آئی آئی ڈونٹ گی آر اچھا تو اس کو کیوں جانے دیا اس پیٹر میں ہے یا تو اے دھمبا دھمبا اے روکا رک ہم ہم سے لگا پنگا کردے گا نانگا ہم 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 آپ دانی ہیں سر آپ کا دل سموندر جتنا بڑا ہے سر ایسا نکل رہا ہے تھامبا میں کسی سے میں نہیں دیر تھا vip ہو یلک سکوزی کا پاپ جونٹ کیا یہ کور بکرا یہ باتل کیا لکھیں ہونٹاک رہا ہے اے یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے اس دن اس کی وجہ سے میری گلفرینڈ کہہ رہی تھی کہ تمہارا دوست کتنا کیوٹ ہے یعنی میری تاریف کرنے کی جگہ ہے اس گدھے کے نام سے ڈنگیں مار رہی تھی پھر کہیں کہ چلتی پھر دی مسیبت ہے سلا اب دیکھ کیسے نوٹنگ کی کر رہا ہے تو تو گیا کیا دی تم ابے بے 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 página بے بے نوٹ خدا موسیقی 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 ہمیں دلائیں گے کون ہے آپ کیا چاہیے آپ کو بھائی صاحب کون یہ ملک ہے میں مکان ملک ہو کہیں ہیں ہمیں یہ گھر ابھی کرائے پر لینا ہے اس وقت ہم بہت دور سے آئے ہیں سر پلیس سر کہاں سے آئے ہو بھائی ساپ دراصل ہم ناندیر سے یہاں پر آئے ہیں ناندیر تو میرا بھی کہاں ہے کیا کہیں کیا بات کر رہا ہم بھی بھائی سے ایک منٹر کو میں چابی لاتا اچھاتا پکڑو ورنہ اور بھیجاؤ گی میں بھی آیا ویلکم ویلکم لائٹ آن کھر واو امیزنگ ہنڈر پسند باسطو ٹو ہنڈر پسند فرنیس ممبئی میں ایسے گھروں کا ایک سے دو لاکھ روپے کرایا دینا پڑتا ہے پر میں یہ آپ کو بیس ہزار میں دے دوں گا اس لیے کیونکہ آپ میرے گاؤں ناندیر سے ہیں آپ کو دو مہین کا کرایا ایڈوانس میں دینا ہوگا ایڈوانس سر میں جا کے ایگریمنٹ تیار کر رہا تھا ہم لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہیں اور بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو آج رات ہم یہی رک جاتے ہیں بچے کام ہم کل پورے کر لیں گے یہ ہیڈو کس کام کی بات کر رہا ہے آپ کا سامان نہیں دکھ رہا وہ ٹرانسپورٹ سے کل آ جائے گا آج گئے ایکسکیوز می سر کہیے ہمیں بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے یہ ٹائم پر لیز سر دیکھتا ہوں گھر میں کھانے کو کچھ مل جائے تو اکے تینکیو سر ہیلو دیپتی ہاں کچھ پرابلم ہو گئی ہے ہاں رہنا فیزا کے لئے نہیں یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے شیور اس لیے تو میں کینے را جا رہی ہوں نہیں تمہاری تھوڑی مدد چاہیئے تھی تھانکیو اوکے ایل سیو ٹومارو تم نے پتہ نہیں کن لوگوں کو کراہی پہ گھر دے دیا دو کوڑی کی اوقات نہیں آئے ہیں موف میں رہنے کے لیے ان کی صورت پر مجھانا مجھے تو چور لگتے ہیں وہ آئیے آ آ آ آ صاری سیر کس لیے دھراصل اول آپ نے وہ سن لیا وہ میری ماں تھی آ Louise میرے پتہ کے دے ہانت کے بات جیسے ان کا ماں سکھ سنتولہ نہیں بکڑ گیا ہو وہ بینا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتی him آچہ اور میرا بڑا بھائی اس کے دونوں ہاتھ پہر پیارلائز ہو چکے ہیں دن بھر بس ٹی وی دیکھتا رہتا کرکٹ کا تو بہت بڑا شوکین ہے اوہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا آپ لوگ تو بھوکے تھے اور میں اپنی کہانی آپ کو سناننے لگا کوئی بھرچے کا ڈھونڈا پر مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا پر دونٹ واری یہی پاس پہ ایک بریانی پوائنٹ ہے میں ابھی جا کے لیے لیے لکھر پرہنے دیچے سر بارش کبھی بھی شروع ہو ستی ہے تو ہونے دو میرا پرانا چھاتا کب کامائے گا میری فکر مت کرو میری فکر مت کرو میری آتا ہوں آہ سکیوز می سر آہ کئیے تینکیو ایس میرے پلیشور آہ 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 راش ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے آہ وہاں تو کوئی نہیں ہے ڈالی نا آہ آہ یہ گھر ٹھیک نہیں راج ہمیں کوئی اور گھر ڈوننا چاہیے آہ ٹھیک ہے ٹھیک تم جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ آہ آہ ٹھیک یہاں اتنا اندھیرہ کیوں ہے یہ لائٹ بھی غلط وقت پر چلی جاتی ہے میڈم آپ کی بریانی آگئی سر دروازہ ایسے کھولا کیوں ہے سر 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 میڈم 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 میں آپ کی بریانی لائے ہوں سر میڈم 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 موسیقی 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 اچھے خاصے سفر کے وات لگا دی چپڑ گنجون اے چپل گندو مد بول بولنا ہے تو ددھا بول دے یہ کیا لپڑا ہے جوتے چپل باہر نہ چھوڑنے لیکھ رہا ہے کتے اٹھا کے لے جائیں گے کیا کتے گئے ہتھی کھانے میں اپنے دوتے نہیں نیتا لوں گا یہ صحیح کہہ رہا ہے میں بھی اپنے جوتے باہر نہیں چھوڑنے ملا اب جوتوں میں ہرے لگے یہ کوئی مندل نہیں ہے تمدا میرے یار میرے یار آپ سمجھ میں آیا ہم نے باہر ایسا کیوں لکھا ہے کہ چپل پہن کے اندر آنا ہے چلا دے سنو میں اگر اسے پہن لوں تو کسی کو کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا اے یہ چنٹو کی اندرور ہے اس نے تین دینوں سے یہی تو پہن کے رکھی تھی آج ہی اس نے دھوکے وہاں سکائی ہے اے ڈیڑھوڑی ہے تو پہن دا ہے کی نہیں اب ست نہیں پہن نا ابیو اے تو باہو گئی مامو اٹ جا دن تو سناؤی کو لینے گا آجاو بھائی راڑی جب سکتے کام کروں گی انتاکشری نہیں فال دکار کٹ کٹ نہیں ساہی ہم بھی تو دیکھیں تم کتنا اچھا ساف کرتی ہو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں تم نے کہا دوئی ہوں گے ہم تو دوئی ہیں باقی آدھے تو مہمان ہیں اور باقی مہمان کے مہمان ہاں پیسے ایڈوانس پیسا لابے پیسے نکال پیسے نکال پیسے نکال رے پیسے نکال پیسے نکال رے پیسے نکال پیسے دے دو جلدی نکال ورنہ یہ نکل جائے گی پھر واپس نہیں آگی ایلو صرف دو سو میں بکھاران دکھتی ہوں گیا ہمارا تو نہیں پتا ہم پکے بکھاری ہیں ٹھیک ہے میری بہن آنے والی اس سے بات کر لو بہنہ پیسٹی تھانا بناتی ہے ایک بیک فری تو نہیں ہے یہ تو بائی کم آئیٹم زیادہ لگتی ہے آتی کیا کھنڈالا لونا والا پہلے میری لیے کھنڈالا وہ کیا ہے نا ہمارے پاس کش کم ہے لیکن کرنیٹ کر سب کے پاس ہے ڈککن یہ تو لوکل ٹرین کا پاس ہے ہلو بولیے ڈاکٹر میری بہن کی ریپورٹ آئے میں کل اسے آپ کی کلینک میں لے کے آتی ہوں پتا ہی وہ ٹریکننٹ ہے اے گھبراو مت کچھ ہی مہینوں کی تو بات ہے پھر کام پر آج نہیں ہے سامجھا تو نہیں تھا پر تمہاری شکل دیکھے لگتا ہے تو میرے پیڑے سک کے لئے سب کشو چل بینا کام پہ کب سے آؤ کام پہ لگیں گے تو ہماری تائتائی پیت ہو جائے گی یہ دوتھلی بھائی ہے یہ تو اسی طرف آ رہی ہے یہ بھائی نہیں ہے بدھو ہمارے گھر کی ملکی نہیں ہے دیکھ بھائی ایک لڑکی کو اتنا سارا پہنچاتے دیا اگر بزنس کرنا ہے تو بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور بیسے بھی وہ کافی وقت سے میرے ساتھ کام کرتا اسکیوز می ہلو سر میرا نام شنکر ہے میں ڈو اور ڈائی ڈیٹیکٹیو ایجنسی سے ہوں ٹوینٹی یئرز ایکسپیرینس ہم تشریف رکھیے تینکیو میں نے اپنی زندگی میں بہت سے پیچیدہ کیسز حل کیے ہیں گونے گار میرے نام سے بھی ڈرتے ہیں یہ رہی وہ لڑکی دو دن سے گائے بہت دو کروڑ لے کر بھاگیے ایک اور بات کیا میں نے اس کی کال ڈیٹیلز نکلوائی ہے آخری بار اس نے دو بجے کال کیا تھا پونہ میں رہنے والی اس کی بہن کو کچھ بھی کرو اس لڑکی کو میرے سامنے ڈھونڈ کر لاؤ مجھے میرے دو کروڑ روپے واپس چاہیے کوئی سوال اتنا کافی ہے بائی سر جو تھوڑا بہت کراہ ملتا ہے اسی سے ڈزارہ چل رہا ہے سر آدھا کراہ تو کوٹ کی فیس میں چلا جاتا ہے پچیس سالوں سے کیس لڑ رہا ہوں بس تھوڑے دن اور رک جاؤ پھر کروڑوں کی جائدہ تمہاری آپ کو لگتا ہے نا ہم جیت جائیں گے آچھ ہمیشہ جیتتا ہے بیٹا تمہاری جیت ضرور ہوگی بھروسر رکھو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں سر ایک بار میری ماں سے ملتے جائیں گے میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی وہ مجھے کافی ڈپریشن میں لگی اس لیے اس وقت ان سے ملنا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم یہ کیس نہیں جیتتے میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سوپائے گا اس کیس میں ہماری جیت پکی ہے اپنی ماں سے کہنے ایک بار ہم کیس جیت جائیں پھر میں ان سے ضرور ملوں اچھا چلتا ہوں بلاؤنا ہے گھر کی جے ہو جے ہو ہمارے سے کہتے ہیں گھر کیا کہتا ہے یہاں پر ہم کھائیں گے پییں گے موچ کریں گے اور گیا مو بند کر مکان ملک نے کہا تھا کہ اس ایڈوانس کے ساتھ آئی ڈی پروپس کی کوبی بھی چاہی ہوگی جا دکھا ہم اب ایک بریکنگ نیوز پولیس اس پاگل خونی کی تلاش میں جڑ گئی ہے جو آج تک ہوا خون کیلئے ذمہ دار ہے پر اب تک پکڑا نہیں گیا ہے لناولا کے لوگ بہت خبرائے ہوئے ہیں کیونکہ اب تک اس خونی کے بارے میں کوئی بھی سراب نہیں مل پایا ہے وہ اب تک ان تیس لوگوں کا خون کر چکا ہے پولیس نے لوگوں سے گزارش نہیں ہے کہ اگر انہیں کسی تلاشت پر زرہ سامی شک ہو تو وہ انہیں ضرور جان کریں یہ سارے مرڈر ریپ چوریاں یہ داروں کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے بزرگ کہتے ہیں یہ پینا ہی نہیں چاہیئے مجھے تو یہی سب سے بڑا سائکو لگتا ہے اس سے بڑا سائکو آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا ماتا نہیں میں نے کیا باپ کیے تھے جو اس کے ساتھ دوستی ہوگی پولیس کو بلاؤ اور اسے پاغل کھانے میں بھرتی کر دو میں سائکو ہوں میں پادل ہوں آج کی لات ختل ناک ہوگی خون پیتے ہیں اپنے پیاد بودھاؤں گا بس کرو بس کرو اب تو میرا خون دیئے گا اس کے پہلے میں تیرا خون پی جاؤں گا ان کے ذکلے سے میں دنگ آگیا ہوں بے مکوف کہیں گے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اے سنو نا پہلے ایک دو گھوٹ مار لو اس کے بعد آرام سے جھگڑنا آجاو سالا میرا دماغ پورا پک چکا ہے من تو کرتا ہے کہ میں دونوں کو خود مار ڈالوں پیاد بھر چکا ہے شکریہ 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 موسیقا 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 ہم لوگ یہاں تے ٹلے جائیں گے موسیقا ملا تیم کال یہیں کا ہے اگل یہاں تے چلے جائیں گے تو میلا لومنگ ہو جائے گا دبل پیسے لگیں گے بتا نا یہی تھوڑ تھوڑ کے مجھے ایسی دیتی ہونے لگی ہے بھوت کی فیملی دیکھنے لگی ہے خوڑ گئی میری قسمت تن تلا تال بھی ممبئی کا ہے نا ابے خچر مجھے مالا کیوں بیدی بھلوں گا لیک بیاد بھلو 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 ہی لہو ہی لہو ہی چچی میں چندو بول رہا ہوں کون چندو رے چندو جو کولیج میں تمہارا سینئر ہوا کرتا تھا چندو امی دو اے کہاں سے بول رہا ہے یار پانچ سال بعد فون کر رہا ہے تو میں آج ہی بھلی آیا ہوں کل تو پہنچ گیا تو وہیں رکھ میں تجھے لینے آتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہاں بس پانچ منٹ میں پہنچ جاؤں گا یہ گھٹیا بدبو کان تیالی ات گھٹیا آدمی تیالی ہے میرا مطلب تمہیں کوئی دکت تو نہیں ہو رہی ہے تمہیں ہوتی ہے تمہاری اکلماندی دیکھ کے مجھے پکا یاکین ہے کہ تم بے روزکار ہو پر ڈونٹ واری یہ ایک لکی گھر ہے یہاں جو بھی آتا ہے اسے نوکری بھی مل جاتی اور اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے تمہاری ہو گئی کیا بات کلتا ہے میں اس گھر میں نہیں سامنالا گھر میں رہتا ہوں اب تمدا اس کی حالت خلاب کیوں ہے تھوڑا کرایا کم کل تاکہ ہم تکے رہے ہیں یہ سڑی بھی ملت بک آن سے آ رہی ہے ہے نا اب یہ کھا کیوں رہا ہے وہ تو پھینکنے کے لیے رکھا تھا سر آپ نے ہمیں اتنی بڑھی ہے جگہ دی اس لیے یہ سپیشل اوملیٹ آرک کے لیے گرما گرما تمہیں یہ پھینکنے کے لیے لگتا تھا ٹوالیٹ کے پاس زمین پر پڑھا تھا اس لیے پھینکنے کے لیے مرے پلیٹ میں رکھ دیا تم بھینس کی طرح چر کیوں رہا ہے اوملیٹ پھینکنے کے لیے آپ کھائیے نا اچھا بتا رمیش کی کیا حال چالیں وہ وہ تو پونے میں جاب کرتا ہے اس کو فون کر کے آشام پارٹی میں بلالیں ہاں تو اس میں کیا ہے وہ آئے گا تو اور دھمال کریں گے اچھا سن تو اسے ایک ضروری بات کریں ہاں بولنا ہاں کل امریکہ جا رہا ہوں اس لیے آج آخری بار تجھے مل رہا ہوں اے راجیش یہ چندو ہے آج چندو کا بردے ہے دھمال کریں گا شام کو ہاں 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 سوڑا بھی چاہیے ہاں بس پہنچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پیسے مل جاتے تو اچھا ہوتا کرایاں نکل جاتا ٹھیک ہے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے باچ در ملتے تو کام ہو جاتا مندل درہ پہ اوپر دانا ہے مندل کے اوپر پانی ہے مرتی ہے مندل گرہ ہٹنا دو انتھان ہٹلے ہٹلے بولتے ان کو اوقات میں لے نا تا یہاں زرہ سمل کے تمہیں تمہیں امیلکا میں ناکلی مل گئی مال کماؤگے مطلب یہ کہ تمہیں انڈیا میں کسی نے بھی ناکلی نہیں دیا یہ تا بات بول کیونکہ میرے لائک یہاں کوئی ناکلی نہیں ہے امیلکا میں پیتہ تو بہت کماؤگے لیکن کھلتہ بہت ہے تھالا پیتہ اوپل تالا جائے گا ہاں مطلب ہم انڈیاں مطلب ہم انڈیاں مطلب یہ نہیں تا تو پھر بی پی مجھے ملے یار کچھ ساتھ ہوت دے ملی ایک بہن ہے میں اس کی سادھی تو اس سے کلواؤں گا اور ساتھ میں دھے سارا دہت دوں گا کیوں بے تیری بہن کی شادی نہیں ہو رہی اکیا وہ کلو سوریش نے کلٹی مار دی کیا جو میں اس سے شادی کروں گا چل فٹ سن بھائی آج تیرا ہیپی والا بڑڈ ہے نا ہم ہفتے کے کونسے دن پیدا ہوا ہے شکروار آج کونسا دن ہے مانگلوار جب تو شکروار کو پیدا ہوا ہے تو مانگلوار کو پاٹی کیوں دے رہا ہے ڈھکک ایتنا بودھو میں بھی نہیں کہ کبھی بھی بادلے منا لوں اے چپ کرو بکرا ملا نہیں کہ حلال کرنا شروع چندو جا کے فرش ہو جا اور تو ایدھرہ سنو برش نہیں کر دے ہو کیا ہفتے میں ایک بار تو برش کا لیا کرو ایسے کہلا جیسے پیشت اس تاب آپ دینے والا ہے میری چیزوں کو بات چھونا چھونا مات میری چیزوں کو اکی نمستے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فائیو پولیس اس پادر کونی کی تلاش میں اب بھی لگی ہوئی ہے جس کا آپ تک کوئی نام و نشرا نہیں مل پایا ہے ایسا قاتل جو اب تک تہتیس لوگوں کو مار چکا ہے اور جس کی وجہ سے آس پاس کے رہنے والوں میں دہشت کا ماہول بنا ہوا ہے پولیس کبھیشنوں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ اگر انہیں کسی پر بھی شک ہو تو اس کی طورن جانکاری دے وہ سکتا ہے وہ قاتل آپ کے آس پاس ہی ہو اس لیے ذرا سادھانی بڑھتی ہے گاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مشرورا رکھو دیکھ لئے کی جات مجھے لو چندوں 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 تو ٹھیک تو ہے نا یار تو بہت بدل گیا یار میں بچپن سے ایسا ہوں چندو مزا کر رہا ہے نا تو مزا کر رہا ہے نا بہت لگ رہا تجھے ملوڈ کر رہا ہے ملوڈ کر رہا ہے لوتور commodity لبTs آہ! 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 ششی! شاید تو ایک بات نہیں جانتا میں تجھے آدھی رات کو مارنا چاہتا تھا پر تو تو دو بھر کوئی مر گیا پگلا کہیں گا تو تو پڑا لکھا ہے نا بھاگوات کی تا پڑھی یہ تونے کبھی جو بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس سے ایک دن مرنا ہی پڑتا ہے اور جو مرتا ہے وہ پھر سے جن لیتا ہے یہ سارا کھیل تو اوپر والے کھائیں میں تو صرف كیلتا ہوں ہم ہم 옛ی چند نہیں because ہماملے والا چندو ملو کرن میں چندو بول رہا ہوں ارے یار بھائی کالیج والا چندو میں اس وقت پونے میں ہوں کل ممبی آنے والا ہوں میں پرسوں یوے جا رہا ہوں اور اگر تم برا نہ مانو تو میں سوچ رہا تھا کیونہ تمہارے ساتھ دو دن رہوں آہ تھانکس یاد دوستوں تو تمہارے جیسا تھانکس چیو امول کیا مات ہے ہلو کون کی ہے تو بولنا کچھ ہلو ہلو یہ کون چلا رہا ہے ہلو 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 کچھ بولو نا ہلو 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 ہل 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 موسیقا 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 سر میں نے لنا اولا کہ سارے گھروں کا معاینہ کر لیا ہے بس ایک گھر باقی ہے میں وہاں پوچھتاش کرلوں پھر جلدی آپ کو ریپورٹ کرتا ہوں بائے سر بائے سر بلیئے آپ کو کس سے ملنا ہے کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے نہیں نہیں دیکھا دماغ پر زور ڈال کر بتاؤ جب نہیں دیکھا ہے تو کیا دماغ پر زور ڈالنے سے وہ دیکھ جائے گی اس گھر میں کون رہتا ہے سوفیر میں کام کرنے والے کچھ لڑکے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے آئے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ ان سے بات کس لیے کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی بیزی ہوں گے پلیز جائیے اپنے کام سے کام رکھئے گھر میں اور کون کون ہے صرف میں مجھے لگتا ہے کوئی اور بھی ہے وہ وہ میری ماں ہے وہ تھوڑی بیمار رہتی ہے کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں ارے ان کی تبیر ٹھیک نہیں ہے وہ مانسک روپ سے بیمار ہیں آپ ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جب سے آئے ہو بیکار کی پوچھتاچ میں لگے ہوئے ہو جائیے یہاں سے فیسول کی باتیں مت کیجئے ساری جائیے پلیز اچھا سنو جاتے وقت گیٹ بند کر کے جانا موسیقی 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 آہاں مجھے پاؤں بھاجی بہت پچھنے چل بڑے بڑے سپر اسٹال پاؤں بھاجی کے دیوانے ہوتے ہیں مجھے پاؤں بھاجی کے ساتھ اگر ناریل پانی مل جائے تو مجھے دکھنا ہو جاتا ہے تیرے سے پوچھا تھا کیا مز کا پاؤں بھاجی اور ساتھ میں ناریل پانیوں تو مزا آجاتا ہے نا بولنا گھنگا ہو گیا کیا میں تو پیدایت ہی گھنگا ہو مجھے بولنا نہیں آتا پاؤں بھاجی پسند ہے نا مجھے بھی پاؤں بھاجی بہت پسند ہے چل جا پاؤں بھاجی کے نام پہ چھوڑ دیا تجھے اب آدھے گھنٹے بعد ماروں گا تجھے کیوں بھے کھڑا کیوں ہے تُو بیٹھ جا کیوں بھے بال کی دکان مرنے کی جلدی مچی ہے کیا میں نے جان بوچھ کر غلط نشانہ لگایا تھا پھر بھی وہ صحیح جگہ پہ جا کر لگا جالے در آ جانتا میں نے تجھ پہ گھولی کیوں چلائی اس لیے نہیں کہ تُو بھاگ رہا تھا اس لیے کیوں کہ تُو نے میری بہن پر پہ رکھا میں نے اسے کل ہی ایک آناتھ آشرم سے گھوڑ لیا اور تُو نے اسے چھوٹ پہنچائی بہنہ تُو رونا مت جانتی تیرے اس بھائی کو ڈھککہ دیکھ کر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا سوچا میری کڑیا سوچا سنا مجھے اپنے دوست کی موت کا بہت افسوس ہے اے سم دیکھ بڑیا گانا گا کے سنا تیل مالیش تیل مالیش تیل مالیش کروالو فری میں تیل مالیش یو یو جس کے سر پر ہاتھ پھرا دو چم کے کسمد اس کی یو یو کروالو مجھ سے تیل مالیش یو یو تیل گیا تیل لگانے سن laws کروالو مجھے اے بگوان اے ایدارا نہیں تھا ابھی یہاں بہت یہاں اے تو نے میرا دل چھولیا نے واقعی باتی جلا دی شانتی کچھ روز روز به ٹانت کی دو بھی کام کلو لاشعت نہیں 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 سلام سر میں بول بچان موبائل کمپنی سے ہوں آج تک میں نے نینیا نوے سم بیش دی ہے سر صرف ایک کنیکشن لے لیجے سنچوری پوری ہو جائے گی اور مجھے پروموشن مل جائے گا آپ کا بہلا ہوگا ایک کنیکشن لے لیجے آپ کے پیر پکڑتا ہوں سر ایک سم لے لیجے آؤٹ گوئنگ بند ہے کیا سر مجھے تمہارے انتظار تھا لکی لوٹری آج آج یہ کیا لپڑا ہے آپ لوگ پانی میں کیوں بیٹھے ہو سر پیدھی کیوں گر ایسال میں موبائل کمپنی سے ہوں پول بچان کمپنی کمال کا آفر ہے سر گر میں دوسرا تو ہو گئی اس موبائل کے لیے راپچی آفر ہے سر اس پہ پانی کیا دارو سوڈا بھی ڈالیا گا سر میں فالتو چیزیں نہیں بھیتا تو پھر کوارٹر مجھے سر پچھی عادت ہے آپ بڑے نیک دل ہیں آپ نے اتنی زبردستی کیسی لیے کنیکشن سر اگر میں نے ایک کنیکشن لے لیا تو تمہیں پروموشن مل جائے گئی کھاتے ہیں پروموشن ہی نہیں تنخوا بھی بڑھ جائے گی اور کچھ بتاؤ کیا بتاؤ سر گھر میں دو بکری ایک بھینس ہے جو دود نہیں دیتی کسی لیے در با در کی ڈھوکریں کھا رہا ہوں کنیکشن سر آرام سے بیٹھنا اچھا منہ کہتے ہیں شادی کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو نے کتنے بولے میں نے سو جھوٹ نہیں سر سر بھی ایک جھوٹ بولا ہے کسی کو معلوم ہے نہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے واو اونار بچے اچھا سیلی بنتے کے ساتھ کیا اسے مار دیا میں سب کام نہیں کرتا میں نے خود ہی دودھ والے کے ساتھ اسے بھگا دیا آرے 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 تیری تو کراس کنیکشن نائی سر ادھار ہی باقی تھی نا ملا ٹھگ نل چھوٹ لائے ایسی آواز بچ کر مجھے ڈال لگتا ہے صرف پینے کوئی چاکو یہ گن تھوڑی چل یہ جلدیل دی عمر بتائیے آئی ڈی پروف تو ہے نا پیسہ کیسے دیں گے اب اچانک چوب کی ہو گئے سر کچھ تو بولیوں نا دوسری شادی ہونے کے بعد کیا کروں گے پھر سے دودھ کی ادھاری شروع کٹ کا اس کے بعد اس کے بعد راشن کی ادھاری اس کے بعد اس کے بعد بچے کروں گا ماتا جی پائے لاغو ماتا جی راستے میں بکڑا دکھیا تو سم چپکانے دیکھو وہاں ایک پاگل خونی کھوم رہا ہے سمال کے رہنو میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ جو دن رات ساز بہو کا سیریال دیکھتے رہتی ہیں وہ بند کیجئے اگر مجھے وہ خونی مل گیا تو میں اس سے بھی ایک سم کا چپکا دوں گا ارے آپ فکر نہ کرو اور سو جاؤ اچھا رکھتا ہوں میری ساز بھی نا وہ کہہ رہی تھی یہاں کوئی خونیوں نہیں گھوم رہا مجھے وہ مل جائے نا تو اسے سو کنیکشن چپکا کے کمپنی کا مینجر بن جاؤ چلیے فارم بھرتے ہیں آپ کا نام سے بچے کے بعد کیا کروں گا یہ نہیں بتایا ارے جب بی بی نہیں ہے تو بچے کہاں سے ہوں گے اگلی شادی کروں گا پھر بچوں کے بارے میں سوچوں گا اس کے بعد اس کے بعد ہم بڑے ہو جائیں گے اور اوپر پہنچ جائیں گے کانی ختم اگر ابھی مر جاؤ تو بینہ بڑے وہ ہیں تو موت کو یوں گلے لگا لیتا ہوں سر روز روز کا سم ٹیم کا چکری ختم لگتا ہے میں ایجنٹ نہیں بھیک مانگنے والوں بھگوار کے نام پہ سم لے لے کچھ تو صحیم ایک پائسے دے دیتے ہیں کچھ لوگ سڑا وہ مو بنا لیتے ہیں سڑی میں مجھے یاد ہے آپ کے پاس سم ہے کیا کنیکشن کا مجھے کیا کرنا ہے اچار ڈال لے بھاڑ میں جائیے میں کیا ہوں آپ کو نہیں کہتا آپ کو نہیں کہتا مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہتا کنیکشن کے چکر میں لوگوں کو جا کے جو کرتا ہے پی پیٹ کچھ کیا رے میں کب سے فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تمہارے سیل فون کو کیا ہوا ہے نیٹ ورک بزی ہے سر لڑکی کا چکر ہے تو سیدھا بلنا شرماتا کیوں ہے ہم شکل دیکھ کر پتا چلتا ہے اندر ضرور کوئی لڑکی ہے جاو مرو یہ کون ہے بروکر ہے کیا اگر بروکر اتنا سٹائلیش ہے تو لڑکی کتنی مست ہوگی یار میں تو اندر چلا ہم 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 سر کیا ہوا ایسے بیٹھے ہو جیسے کس نے مورکہ بننے کی سزا دی ہے وہ اندر ہے نا ہم یہ کون ہے شکل سے کسی ساڑے ہوئے ڈھابے کا تھکا وہ بیٹر لگتا ہے ہم اچھا میں اسے یہ شاشی کا ہیں وہ اس کے ساتھ اندر ہے کیا وہ وہ میں سر اندر سن مار کے آتا ہوں شش 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 شد شش کی رشتہ دارو ہے تھوڑا پانی ڈال دیا جائے تو پینے کا مزا جاتا ہے پانی ڈال ایسے بڑھ گیا تم نے یہ کیا اس نے دو دن تے نہیں کیا کیا بارے کوئی بھوٹ دیکھ لیا کیا اس نے گندگی کر کے لیول بڑھایا ہوگا ابھی ابھی تو آیا ہے یہ نہیں کر سکتا سنری تیرا دکھی چیرا دیکھ کر مجھے رونا آرہا ہے کنیکشن کے باہر کوئی اچھا سا جوگ سنا آپ سب بھجائی کرنے کو کیوں بولتے ہیں مجھے نہیں پڑتا سر 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 ایک چیٹی اور ایک ہاتھی موٹر بائیک پہ ایسے جا رہے تھے وہ بہت دور جا رہے تھے پاس سننا پڑے گا رہے سنانا پلیز اب رکنا مت ایک چیٹی ایک ہاتھی ایک چیٹی اور ایک ہاتھی بائیک پر راجیش خانہ شرمیلا ٹاگور کی طرح رومینٹک موڑ میں جا رہے تھے پاس چپک کیا ہوا سے باتیں کرتے ہوئے بائیک مکسن کی طرح ایسے چل رہی تھی آگے جا رہی تھی آگے جاتے 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 بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سر چاروں طرف سنناٹا چھو جاتا ہے اتنا سنناٹا کیوں ہے بھائی اسی طرح سے ہنگل انکل بھولتے تھے اسی سنناٹے کے بھی پتہ کیا ہوتا ہے سر پیچھے بیٹے ہاتھی کی بھولتے جاتی ہے آگے شکریہ آگے شکریہ بائیک چلانے والی چٹی کو کچھ بھی نہیں ہوتا آگے شکریہ آگے شکریہ آگے شکریہ کیونکہ چیٹی نے ہرمیٹ پہلے ہوتا ہے جس کی ہیں ہاتھ کیوں کہ تھے ہم تک کیونکہ چکے کیا آہا سر ہم مرے شاہتی بھی نہیں ہوا میرے ہونے والی پتنے کیلئے مجھے چھوڑکا مجھے چکا مجھے پتنے کی بازت مجھے سے وقت چل تری بات والی تُ نے جو بولا دھیل پہ لگیا نیچہ کہا نکلے ہم ہم جا کر شاہتی گا بچے پیدا کروں گا بائی بائی میں چلا آیا سر کیا ہوا سر چاوی نہیں چاہیے گا آپ کا جواب نہیں سر لائے چاوی دیجئے سر جلدی کیجئے ہماری شکل دیکھے سوچتا ہوں تم سب کو جانے دو تم سب چلے جاؤں چاوی پانی مہن ه آپ کا رای شماش مڈیان چاوی دانسی ہے chil تاک یا جام پہنچوں اگرام عر Jos دلوادہ اکتہ نیک کھولے گا دروازہ نہیں کھل رہا تھا جانتا ہوں مجھے بہت سارے کنیکشن دینے ہیں میرا کام ہے ہر پانچ گھنٹے میں کسی ایک کو اوپر پہنچانا بوچہ بھی صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے بس پانچ گھنٹے ختم ہو رہے ہیں تیس سیکنڈ اور بچے ہیں اب فیصلہ کرو کی تم میں سے پہلے کون مرے گا صرف تیس سیکنڈ اور تجھے اڑا دوں مجھے مجھے مات مارنا سر اگر میں مر گیا تو میرا بھائی کا خیال رکھنے کے لئے کوئی نہیں بچے گا میں مرہا تو وہ بھی مر جائیں گے میری اس وقت تھٹی ہوئی ہے بتاؤ میں کیا کروں سر آپ میری بات سنے پہلے مجھے مار دو اس کے ماں اور بھائی اس کے بھی نہ مر جائیں گے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں سر اگر تم میتا میں تو مجھے مار کے دکھاؤ مالو رکھنے پھر 구� وہ بسم پہلو مجھے ماتو اس کے چوڑ سر مجھے ماتو میں تبھی ملا کوئی نہیں ہے اسکی تو پوری بیمل ہے چپ چپ بھائی اسے نہیں ماروں مجھے تو تجہے مار دیتا ہوں ہاں تجہے مار دیتا ہوں چپ آپسن میں تجہے مار رہا ہوں چپ 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 مجھے اس وbeltہ نے انیوں سے اٹھbu کہ گئے یہ اتنا اسے دوزرے کی بلائی کے لئے اسے دوزرے کی تاریخیا ہے شوششش آرام канале بہتر آئیے بہی صونی دنڈ سمجھا ہے یہ Wii یا Prof مطلب ہے مطلب ہے تو یہ دراما تھا سر میرے چلے دھلک نائی پند کر دیا تھا ارے جار یہ نکلی گولیا اس سے مشتر بھی نہیں مرے گا تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں یہ سب کھا لگا رکھائیں یہ کس قسم کا مساکہ ہے اگر میری ماں کو یہ سب پتا چل گیا تو تمہاری بینا سابن کے دھولائی کر دے گی چلو نیکلیں اسے رلاکس دل پر مت لینا بھئیہ ہم لوگ مسکتی کر رہے تھے آپ بھی تو چوکر کے چکر میں تھے ہم نے تو ان دونوں کی پیار کو بڑھانے کے لیے کیا پلیز بھائیہ چندو کل امریکہ جا رہا ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی پاٹی رکھی تھے میں تو چلا سننا نہیں ماپ کرو پاٹی سے پہلے پاسینے چھوٹو میں پاٹی کے مہت کیا ہوگا ہاں 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 تم لگ ہاں ہاں مہت چلا مہت چلا میرے ماں کو ہی سا پسند نہیں ہے بچوں کی طرح مت کرو بچوں کی طرح مت کرو بچوں کی طرح میں تم لوگ کے ساتھ بہتا ہوں میں ان کے گھل ایڈوانس دینے گیا تھا ان کی ممی مطبی شاوت کر لہی تھی میں اسے کیا تمہیں سے بات کر میں نہ مار دوں گا سمجھا گیا پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں کچھ کانے کو دے رہا چوہے مالے کی دوا کھلو چوہے مل جائیں گے زیادہ چونچ مل چلا ہلو ہلو جب بے زیادہ نٹک نہیں چاہیے سوری اوے سورک گتم ہو گیا جا کے لے گیا ہلو ہلو سر تمہاری انویسٹگیشن کھا تک پہنچی چلوئیے سر اس وقت میں لونہ والا میں ہوں یہاں ایک پرانا بنگلو ہے اور میں فلال وہیں پر ہوں سر میں نے گھر کے مالک سے بات کی ہے سر وہ بہت بھولا بھولا لگتا ہے پر کچھ تو گڑ بڑ ہے سر میں پتہ لگا لگا یا اوکے سر اوکے اوکے کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں پولیس والے ہو نہیں سر میڈیا کا بہت دباؤ ہے جو کرنا ہے جلدی کرو مجھے میڈیا کی نہیں ان لوگوں کی چنتہ ہے جن کا خون ہو رہا ہے سر آپ میری فکر مت کیجئے کل صبح تک میں آپ کو اچھی خبر دیکھے رہوں گا اوکے سر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 ایک اچھا مہورت دیکھ کر مجھے تیری شادی اپنے بیٹھے سی کروانی ہے تب تک یہی رہنا تاکہ اس دشت دنیا کی پوری نظر تم پر نہ پڑے تب تک تم یہی رہو اوپر کوئی ہے کیا میری بدد کرو میری بہو کو لے جا رہا تھا سن لے تُو جب تک میں زندہ ہوں میں کسی کو اس کے پاس اٹکنے تک نہیں دوں گی تُو نے کیا سوچا تھا تُو آرام سے یہاں تک آ جائے گا اور یہ ان دومتی ہاتھ پہ ہاتھ ارے بہتی رہے گی میری بہو کی فوٹو لے کر اس کی چھان بین کر رہا تھا ملی بہو کی فوٹو لے کریں اگر اب میری بہو کی فوٹو لے کریں ایرے ایرے یہ پیچھے کیا پڑھا ہوا ہے ایرے بہو کی آگا ہے یہ بیس کس کا پڑھا ہوا تھا بہو پہ لے پاسپ نہ دیکھنا مجھے بہو پسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ پاسپورٹ آپ نے گاؤں کی ہے محبت مұ� 1992 کی م Whose کررہی کررہی مرھے ؟ مرھے 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 یہ سب ہونے کے بعد بھی آنند یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں ہی اتنے خون ہوئے ہیں اور میرے پیسوں کا کیا وہ صرف پیار اور نفرت کی بھاشا جانتا ہے پیسے اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتے اس نے لاشوں کے ساتھ سارے پیسے بھی باز کی ندی میں بہا دیئے جانے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آنند ایک mentally disturbed patient ہے ایک ایسا خطرناک آدمی جو سماج میں رہنے لائک بلکل نہیں ہے تھانکیو اوکے علی باگ کے پیچھ ہاؤس میں کچھ لاشیں ملنے کی خبر آئی ہے مطلب اپنا ہولیا پھر سے بدلنا ہوگا سر وہ چھوڑو بتاؤ اس کا کیا کریں یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے سر میں خود اس سے پوچھتاش کروں گا آئیے تھانکیو سر سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ ماسوم لوگوں کو کس نے اور کیوں مار ڈالا پولیس مجھے کے رفتار کر کے کیوں لے آئیے لگتا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اگر وہ کھنڈالا میں باقی لوگوں سے میرے بار میں پوچھتاش کریں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ میں کتنا بھلا آدمی ہوں ہمارا کانون ہی کچھ ایسا ہے سو مجھرم باہر کھولے گھوم رہے ہیں اور ماسوم لوگ پکڑی جاتے ہیں ہو سکتا ہے پولیس تم پہ سیکرٹ کیامرہ سے نظر رکھ رہی ہو اگر تم نے اس مچھر کو نہیں مارا تو انہیں پتا چل جائے گا کہ جو آدمی ایک مچھر کو نہیں مار سکتا وہ لوگوں کی جان کیا لے گا اور پھر شاید وہ تمہیں چھوڑ دیں اس کے بعد تم گھر آ جاؤ گے اور ہم سب خوشی خوشی اپنا جیون کاٹیں گے یہ مچھر میری جان لے رہا ہے میری بیٹے کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی چھوٹا سا مچھر موسیقی